جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کی خیمت بھی حرام ہے تو گھدے کی خیمت کا کیا حکم ہوگا کیونکہ لوگ گھدوں سے گھر کی کچھ ضروریات کا کام لیتے ہیں اور کچھ گھدوں کی خرید و فروخت کا بھی کام لیتے ہیں اصل میں دیکھئے گھدہ گھدہ حرام گھدہے کا کھانا حرام ہے نہ یہ کی گھدہے سے مستفید ہونا حرام ہے گھدہے کا گوشت حرام ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن اصل گھدہا جو ہے وہ تو حرام نہیں ہے اس کو والخیل والبغیل والحمیر کیا ہے حمیر اللہ ترکبوہ وزینہ زینت کے لئے نہ اسے بیان کیا اس کو حلال قرار دیا ہے لہذا اس کا بیتنا بھی حلال ہے یعنی جیسے جو حرام ہے مکمل در پر بعض لوگ دماغ بہت دور تک چلتا ہے لیکن الٹی طرف چلتا ہے سیدھی طرف نہیں چلتا لیکن جو مثال کے طور پر خنزیر وغیرہ ہاں جو بنفسِ ہر طرح سے وہ حرام ہے اس کا کھانا اس کا پالنا اس کا رکھنا اس سے مستفید ہونا اس کی تجارت کا نظر ہر اعتبار سے اس کی قیمت جائز نہیں ہوگی کتنے جانور ہیں شہرے سے کچھ ہے خاص پتہ نہیں کتنے جانور ہیں کوئی تو حساب میرے ذہن میں نہیں ہے خنزیر ہے کتا ہے آپ نے بلی کے بارے بھی بیان فرمایا ہے اور جہاں جیسے یہ جانور فار کھانے والے جانور شہر کتے کی تجارت جائز ہے اس صورت میں ہے جبکہ وہ تین چار مقصد کے لئے ہو تو باقی نہیں ہے شکار کا ہے نگران کا ہے یہ ہے وہ ہے تو ورنہ بلی تو نہیں ہے پھر بلی کی بھی تجارت جائز نہیں ہے بلی کی نہیں ہے شہر وغیرہ بھی ان کی خرید و فروق جائز نہیں ہے لیکن ہے کہ پورے ہم تمام جانوروں کے نام تو نہیں لے سکتے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ